چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں شکریہ مہرونی آپ کا اپنا چینل ٹی کے طالب خان اور آن لائن شوپنگ یہ آپ کا اپنا چینل ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سلام علیکم سواغت ہے آپ کا ٹی کے طالب خان چینل اور ٹی کے آن لائن شوپنگ میں یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل پہ ہم ہمیشہ آپ کے لئے صحیح سے ریلٹک بہت ساری چیزیں لاتے رہتے ہیں تو بہت لوگوں نے فرمایش کی تھی کہ اجواک حجور کی گھلی کا پورڈر یوز کرنے کا طریقہ اس کا ویڈیو بنائیں تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس پورڈر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا کہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اور بنے رہے ویڈیو میں ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں کہ پورا طریقہ ہم اس میں جانکاری بتائیں گے کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں تو چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر ضبور کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہمیں اس کو ویڈنگ کو رکھنا ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک گلاس دودھ دارنا ہے لیکن ایک گلاس دودھ لینا ہے ہمیں اس کے اندر اتنا بھی لے سکتے ہیں ایک گلاس سے تھوڑا سا کم کیونکہ ایک چمچ ہمیں اس میں دودھ ڈالنا ہوتا ہے پورڈا تو یہ ہم نے ایک گلاس اس کے اندر دودھ ڈال دیا اور دودھ ڈالنے کے بعد گیس کو ہم چلا لیتے ہیں گیس ہم نے اون کر دیا ہے اور اس کو ساتھی ساتھ ہم نے اس پورڈر کو بھی اس میں ڈالنا ہے تو پورڈر ڈالنے کے لیے ہمیں چمچ اس کے اندر ملتا ہے یہ چمچ ہوتا ہے چھوٹا سا اور اس پولسٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے ہمارا اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کو ہمیں کھول لینا ہے اور اس میں سے ہمیں پھر ایک چمچ ہمیں اس طرح سے نکالنا ہے پورڈر یہ دیکھیں ایک چمچ چھوٹا چمچ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے ایک چمچ لے کر کے اور ہمیں اس طرح سے دودھ میں ڈال دینا ہے یہ دودھ میں ڈال کے اور یہ ہمیں پھر پیک کر کے رکھ دینا ہے اس کو ڈبا بن کر کے چرد دینا ہے یہ ڈبا سو گرام کا ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی سات سو پچاس روپے ہے آپ کو گھر ستر پہنچنے کی فری ہوم ڈیلیوری ہم دیتے ہیں آل انڈیا کہیں بھی اس کو منگا سکتے ہیں فری ہوم ڈیلیوری ہے اور ہمارا سسٹم ہم اس کو جو ہے اون لائن پیمنٹ لیتے ہیں اس کا پاسل آپ کے گھر ستر پہنچتا ہے اور اس کی سلپ بھی ہم آپ کو وڈس اپ کر دیتے ہیں اس کو منگانے کیلئے آپ ہم سے ہمیں اپنا ایڈرز بھیجیں وڈس اپ پہ اپنا ایڈرز بھیجیں یہ سکین پی دی اوے نمبر سے کونٹیک کریں اور اپنے گھر بیٹے مگا سکتے ہیں ہم سے اس کے اندر اوبال آنے والا ہے جیسے اس کے اندر اوبال آئے گا ہم اس کو تھوڑا تھوڑا چلاتے بھی رہیں گے اس کو اس طرح سے چلا جائیں تو زیادہ بیتر ہے اس کو پول اچھی طرح سے اس میں مل جائے گا یہ اچھے سے مل جائے گا اس کا جوز جو کہا ہے نا پولڈر کا جوز دودھ کے اندر آ جائے گا اس کو دودھ کو جسے ہم پکائیں گے اس کے اندر آ جائے گا اوبال جائے گا بہت اچھے سے تو اس کا رنگ بھی ایسا لگے گا آپ کو جیسے کافی کا کلر ہوتا ہے کافی جیسا کلر بھی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا اس کا ہوتا ہے کسی مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر کیونکہ کھجور کی گھٹلی سے بنتا ہے مدینے میں ملتی ہے مدینے کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی اور یہ ڈبا مدینے میں ہی اس کا تیار کیا جاتا ہے مدینے سے آتا ہے کیونکہ مدینے کی ہر دکان ہر مول ہر شوک میں ملتا ہے حج عمرہ کرنے والے سبھی لوگ اس کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ گفت بھی کرتے ہیں لوگوں کو اور اس کا فائدہ بہتے ہیں لیکن اس کے اندر اوبال آ چکا ہے یہ دوسرا اوبال آ رہا ہے اس کو احمد تعلق میں چلا دیتے ہیں اور تین اوبال آنے تک اس میں خوب اچھے سے پک جائے گا یہ تیسرا اوبال بھی آ رہا ہے اور اس کو پر گلاس میں ہم پلٹ لیتے ہیں اس کے فائدے بہت ہیں پینے کے کیونکہ ہارٹ کی کسی بھی طرح نہیں پرابلم ہو ہارٹ کی بلوک نسے ہو ان کو بلوک نسوں کو بھی کلیر کر دیتا ہے کھول دیتا ہے بائی پاس سرجری اگر کسی کو بولی گئی تو اس پورٹر پر استعمال کریں انشاءاللہ بائی پاس سرجری بلکل کلیر ہو جائے گی دیکھیں اوبال اس میں بہت اچھے سے آ چکا ہے بہت اچھے دنوال آیا پک گیا ہے اس کا کلر بھی کافی ایسا ہو گیا ہے تو گیس کو ہم اب بند کر دیتے ہیں گیس کو بند کر کے اور اس کو ڈائریکٹ ہم اس کو اس طرح سے ہلا لے تاکہ اس کے اندر جو پورٹر ادھر ہو گیا ہے وہ سارا بیپ دنگا ہو جائے تو اس کے بعد میں ہم اس کو گلاس میں ایسے کر کے پلٹ لیتے ہیں گلاس میں اس طرح پلٹنے کے بعد اس کو تھوڑا سا果ہ میں تھنڈا کرنا ہے اور یہ پورڑر اگر اس میں رہ جاتا ہے تو کوئی ذرکت والی بات نہیں چاہو تو اس کو ہلا کر کے ایک بار اس میں ڈال کے دوبارہ اس کو ایسے ڈال کے ایسے ڈالے اور اس کو ہلا کر دوبارہ اس پورے پورڈر کو بھی گلاس میں لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے لے لیا ہے یہ پورا پورڑر اس کے اندر کچھ نہیں بچا اسی پورڑ کے بات ہے تو بھی کوئی ٹینشن کی باز نہیں کیونکہ جو اصلی چیز ہے وہ پورڈر کا جوس جو ہم نے دودھ کو پکایا ہے وہ دودھ میں آ چکا ہے تو اس کا کلر بھی آپ دیکھ رہے ہیں دودھ کا کس طرح سے کافی جیسا کلر بن چکا ہے اور اس کا بہت ہی لاجباب ٹیسٹ ہے پییں گے میٹھا ہلکا ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے شگر والے کو کوئی مقصان نہیں دے گا یہ کیونکہ یہ اجوا خجور جو ہوتی ہے وہ شگر والا بھی کھا سکتا ہے تو اس کا اٹھنے کا پورڈریز میں بہت ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے اس کو پییں گے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہے اور اس کا جیسے ہی ہم اس کو تھنڈا کر کے ہلکا ہلکا پینا شروع کریں گے ابھی گرم ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں اس نے تھنڈا ہو جائے گا یہ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریں تو اس کے پینے کے فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم اس کو پیتے ہیں ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد میں صبح ناشتے میں نہار مو خالی پیٹ اس کو لے لیں تو بہت ہی لا جواب چیز ہے اور آپ کو دونوں ٹائم مدر آپ لینا چاہیں تو دونوں ٹائم لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں سونے سے پہلے اور صبح ناشتے میں لے سکتے ہیں تو بہت ہی لا جواب چیز ہے یہ بلوگ نسے جتنی بھی ہوتے ہیں ہمارے بوڈی کی شریر کی اس ساری کلیر کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پیٹ کے لئے بہت اچھا ہے پیٹ کے اندر لیور کو ساپ کرتا ہے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے خون بڑھاتا ہے دماغ کو بہت اچھا تیز کرتا ہے روشن کرتا ہے دماغ کو آنکھ کو روشن کرتا ہے اور بہت ہی لا جواب چیز ہے بوڈی میں انرجی طاقت بنی رہتی ہے اس سے مردانہ طاقت کے لئے بہت ہی لا جواب چیز ہے بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے یہ اس کے بارے میں اگر جانکاری لینی تو یوٹیوب پہ ویڈیو بہت ساری مل جائیں گے آپ کو حجوہ خجور کی گھٹلی کا پوڈر اس کا یوز کرنے کا طریقہ بہت کم لوگوں نے بتایا ہے میں نے ہی ویڈیو بنائی تھی پہلے بھی بنائی تھی لوگوں نے بتایا تھا اس کو ایک اور اچھے سے بتائیں سمجھائیں تو میں آج آپ کو پورے طریقے سے سمجھا رہا ہوں بہت ہی لا جواب چیز ہے اب دیکھیں کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم ہلا کے پی سکتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس کو پینے میں بہت اچھا لگتا ہے اور پینے کے بعد بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بوڈی کے اندر ہی جاتا ہے تو یہ درموں پھونا سا گنگونا سا پیسے ہیں ہمی سے بوڈی میں بہت ہی ماجبات طریقہ ہے ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے بہت جلدی ریزلٹ آتا ہے اس کو ایک ڈبا آپ نے جس سے پچیس دن چل جاتا ہے مہینہ بھی چل جاتا ہے اس کا یوز کرنے کا جو وہ طریقہ ہے آپ نے دیکھی لیا ہے ایسے بھی پی سکتے ہیں دوسرا طریقہ اس کا پانی میں بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے دودھ میں پکایا ہے ایسی آپ اس کو پانی میں پکا کے بھی لے سکتے ہیں پانی میں پکانے کا بھی یہی طریقہ اس کو پانی میں ہو پانی کو با لیں اور ایک چمج دال کے اس کو پکا لیں پانی کے کلر بھی ایسی ہو جاتا ہے چائے کی کافی جیسا تو یہ کلر بہت اچھا بن جاتا ہے اس کو پینے کے بعد پانی میں پینے کے بعد بھی اس کو وہی ریزلٹ آتا ہے جب دودھ سے آتا ہے کچھ لوگ دودھ سے نہیں پیتے ہیں کچھ لوگوں کو دودھ پینے میں پرابلم ہے تو پانی سے لے سکتے ہیں اور کوئی دکت نہیں ہے دونوں طریقے سے اس کو بیوز کیا جا سکتا ہے دودھ میں کچھ زادہ جلدی اثر کرتا ہے پانی سے تھوڑا سلو کا سا ہے تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تو سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر سے آپ کونٹیک کریں اور آپ نے گھر بیٹھے یہ سو گرام کا ڈبا ہوتا ہے اس کی قیمت بھی صرف سات سو پچاس روپے آپ کے گھر سے پہنچنے کی ہوتی ہے فریوم ڈیلیوری ہے آپ کے گھر سے سات سو پچاس روپے میں پہنچنے کی ہے آپ کو اگر آرڈ کرنا ہے تو ہمارے بھر سپ پہ دیئے ہوئے نمبر سے آپ ہمیں سمپر کریں اور ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں تین ڈبے لینے پر تین ڈبے کا کورس ہوتا ہے تو تین ڈبے لینے پر آپ کو ڈسکاونٹ بھی مل جاتا ہے تو آپ ہم سے سمپر کریں اور اس کو منگائیں اور یوز کریں لاکھوں روپے جو خرچہ کر دیتے ہیں آپ نے بائی پاس سرجری کے لیے اس سے بچنے کے لیے سب سے بہسرین اور لاجواب چیز ہے یہ اس کو ضروری یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس کا بہت سائدہ ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے چلڑا آپ بھی اس کو یوز کر کے دیکھیں اور اس کا فائدہ ہوٹھائیں اور اپنے پہچانوالوں کو بھی بتائیں کہ ان کو اس پرولم سے درکت ہے اس کو بتائیں ان لوگوں کو اور اس کا فائدہ ہوٹھائیں یہ ہم سے منگا سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس میں پورڈر اگر نیچے بارک رہے جاتا ہے تو اس کو بھی ہلا ہلا کے ایسے کر کے پی لینا ہے اس طرح سے سارا پی لینا ہے اگر بارک تھوڑا سپورڈر ہے اس کو احلا کے پی سکتے ہیں پورے کو نقصان نہیں کرے گا یہ تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک سبکرائب اور شیئر چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں شکریہ مہربانی آپ کا اپنا چینل ٹی کے طالقان اور آن لائن شاپنگ مہربانی